یہ آگیا جناب ہاتھ میں یہ سینے لگ یہ تو منٹ ٹالو یاری یہ عجیب سے چیز لگ رہی ہے یہ تو چیز کھانے کی ہے یہ کھانے کی چیز ہے اسلام علیکم نمستے ساسیا کال ویلکم ٹو حاصل پور آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہم کراچی سے رائم یار خان سے ہوتے ہوئے بہاولپور آئے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں حاصل پور اور یہ حاصل پور کل مین شہر ہے اور ہم اس چوک پر کھڑے ہوئے ہیں آگے ہم نے جانا ہے ویڈیو ایکچولی رات کا ٹائم ہو گیا اور کھانے کا ٹائم ہو گیا اور یہاں پر جو ہے نا ازر بھائی نے ابھی بتایا ہے مجھے کہ ککڑ کڑائی جو ہے نا بہت مشہور ہیں یہاں پر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو زندہ مرغی اور مرغے ہوتے ہیں ان کو جو ہے پنجرے میں سے نکال کر اور ہاتھ کے ہاتھ وہ زبا کرتے ہیں اور زبا کرنے کے بعد اس کی کڑائی بنوالیں آپ جو چاہیں وہ آپ بنوائے سکتے ہیں تو ہم ابھی جا رہے ہیں ککڑ کڑائی کھانے کے لیے یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آئے اس کو لوٹ کیسے کرتے ہیں اچھا جی صبح سے ہم سفر میں ہیں اور یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم حاصل پور یہ میزائل چوک پر آئے تھے میزائل چوک پر آنے کے بعد تھوڑا سا آگے جو ہے وہ ایک یہ بابا مہنگے والا ایک یہ ہوتل ہے زبردست سا ہوتل ہے یہاں کے ہوتل کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ زندہ مرغے مرغیاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے پیچھے وہ یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی مرغا پسند کر سکتے ہیں اور پسند کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ہی حلال کریں گے اس کو اور اس کے بعد اس کی کڑائی بنائیں گے تو آگے چلتے ہیں اور ہم جو ہے نا اپنی پسند کا کوئی مرغا حلال کرواتے ہیں اور اس کی کڑائی بنواتے ہیں اور یہ ہاتھ کیا ابھی یہ پکڑیں گے یہ ہمیں دکھائیں گے وزن کریں گے اس کا اور یہ جناب دیکھ رہے ہیں یہ وزن کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو یہ حلال کریں گے اور اس کے بعد اس کی کڑائی بنانی ہے یہ آگیا جناب ہاتھ میں یہ سینے بھائی یہ کیا ہے مرغا ہے مرغی ہے بھائی مرغا ہے یہ یہ کتنے کی لوگ آئی ہے سوا کی لوگا ہوگا تقریبا یہ اور اب اس کو کرتے ہیں ہی حلال کریں گے سلام علیکم بھائی ہلو بھئی میں آپ سے مخاطب ہوں کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں یہ کب سے کام کر رہے ہیں آپ تیس چالی سال ہوگا ہے اچھا آپ کو ماشاءاللہ تیس چالی سال ہوگا ہے بہت پرانا کام ہے یہ اچھا جی بہت پرانا کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایکسپرٹ تو مجھے لگ رہے ہیں یہ جس طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ بہت جلدی جو ہے نا اس مرگے کو زبا کیا ہے آپ نے اور اور بلکل بوٹیاں بنانے کے قریب ہیں انشاءاللہ آپ کھائیں گے بہت مزا آئے گا آپ کو اور صاف ستھرا اور کلیر آپ کے سامنے بنائیں گے کھانے کے بعد انشاءاللہ مزا آ جائے گا یہ کتا ٹرم لگے گا ادھر گھنٹہ تیس تو پینتیس منٹ باشی تیس سے پینتیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جانا ہے اچھا گوش گل جائے گا اس کا بلکل ازام سے بلکل اس آئے سے مارے پاس پریشر ہے اچھا جناب ایک کلو پچاس گرام بلکل گوشت تیار ہو گیا یہ اب اس کی بوٹیاں کرنے جا رہے ہیں یہ بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ مرگے کی رحان دیکھیں آپ ماشاءاللہ سہت مرگا تھا ہے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک سیر جناب ایلا اچھا جی تو یہ آپ کے پاس کیا سپیشل ہے آپ کے پاس کڑھائی بنائیں گے کورما بنائیں گے کیا چیز ہے آپ کے پاس سپیشل کڑھائی بنائیں گے دیسی گی میں کالی مرچ میں دیسی گی میں کڑھائی بنائیں گے دیسی کالی مرچ کا یہ آپ کے پاس سپیشل ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ بناتے ہیں سر اس کے علاوہ مارے پاس شور بہت ہے دیسی مرگے کا دیسی کڑھائی جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہے اور وہ زیادہ تیسٹری ہے اس کی تو یہ جناب کڑھائی بنائیں گے یہ دیسی گی میں کالی مرچوں والی یہ زیادہ تیسٹری ہے کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ گوش جو ہے نا وہ ہمارا کٹ گیا ہے اب یہ اس کو واش کر رہے ہیں یہ واش کرنے کے بعد جو ہے نا اب اس کو لے کر جائیں گے پکانے کے لیے اچھا صفائی سترائی کا نظام جو ہے نا یہ بڑا زبردست مجھے لگا یہاں پر جو نا یہ صاف سترہ بلکل ایک محول ہے اور صفائی جو نا اچھی ہے یہ بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد شاہد اچھا جی محمد شاہد بھائی انہوں نے ہی زبا کیا تھا اور یہ جو نا بھی اس کو دھو رہے ہیں ہو گیا جناب یہ تیار ہے بلکل لکے بلکل اوکے ہو گیا جناب یہ بلکل فریش ہے اچھا یہ مسالے آپ کے بعد ریڈی تیار تھے یہ بس اس میں جو ہے نا اب آپ نے جو نا مسالوں کے اندر وہ ڈال دیا جو بھی آپ کا تھا یہ ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی ریسی بھی ہے وہ ڈال دیا انہوں نے یہ مسالے میں ککر میں اور اب یہ بس یہ گرم پانی ہے یہ اب جناب یہ ککر میں گیا اور تقریبا یہ 20 سے 25 منٹ لگیں گے اس کو ریڈی ہونے میں جو ریسی بھی تھی وہ تو انہوں نے مسالے بغیرہ جو ڈال دیا تھے اب انہوں نے اس میں جو نا ککر میں سے نکال کے ایک الگ پین میں جو ہے وہ نکال لیا اور اس میں مزید جو ہے وہ دھو ایٹ کیا ہے باقی اور جو مسالے ہیں وہ انہوں نے گپ رکھے میں ہیں جو ادائر سے بات ہیں ان کی پرسنل ریسی بھی ہے وہ تو وہ شیئر نہیں کی جا سکتے باقی اب انہوں نے دھو ایٹ کیا ہے اور یہ مزید اس کو جو نا بھون رہے ہیں اب یہ ڈال لیں جناب ڈیسی گھی یہ ڈیسی گھی ڈال رہے ہیں اور یہی شاید سپیشلیٹی اینڈ ہے ہاں 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 کیا خوشبو ہے یار بہت زبردستا جو نا ہو دیکھنے میں بھی اب یہ اور اچھا لگنے لگا ہے اور خوشبو جو نا اس کی بڑی زبردستی آ رہی ہے یہ جناب یہ ہوتل ہے ایکچولی جو ہے نا وہ یہ ہائی وے پہ آئی تھنگ تو اس وجہ سے یہ ماہول ہے ان کا یہ ڈرائیوار ہوتل جو ہے وہ لکھا و نظر آ رہا ہے مجھے اور یہ اردگرد کا انوارمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تناٹا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ رات کے تقریباً جو ہے نا وہ سارے دس بج رہے ہیں گارہ بجے کا ٹائم ہے یہ اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی مزید ابھی کڑائی بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس کو بھون دیں وہ چلا رہے ہیں میرے خیال سے دس سے پنزہ منٹ ٹائم درکار ہے اور یہ ریڈی ہو جائے گا اچھا جی ایک بات مجھے اور یہاں پر پتہ چلی ہے تو ان کے ہوتل کی خاص جو ہے نا وہ خاصیت ہے اسپیشلیٹی ہے یہ روٹیوں میں یہ جب یہ روٹی بناتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ گھی لگاتے ہیں کچھ دیسی گھی اور الگ اسٹائل ہے ان کا تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اچھا جناب یہ روٹی جو ہے نا بن گئی ہے یہ تندور میں جاری ہے صدی بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ بلکل جناب پہور گندوم کی روٹی ہے یہ اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ اپنی گندوم ہے اس کو پسواتے ہیں وہ یہ جناب تندور ہے اور یہ روٹیاں اس میں لگ رہی ہیں یہ بھائی روٹی بنا رہے ہیں یہ لگایا ہے انہوں نے اس پر اور یہ آگئی روٹی اندر چار روٹیاں لگائی ہیں انہوں نے ابھی تک یہ روٹی تیار ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ روٹی اور یہ اس پر جو ہے نا وہ گھی لگا رہے ہیں اچھا عام طور پر جو ہے نا ہم وہ یہ اس طرح کی روٹیاں نہیں کھاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کراچی میں اس کا رواج نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا آج ہمارے لیے چینج ہونے والا ہے میں تو شاید میرے خیال سے فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں تندور کی روٹیوں میں جو ہے نا وہ یہ گھی لگایا جا رہا ہے ویسے بچپن میں جو ہے نا وہ امی جو ہے نا ہماری کھلاتی تھی وہ روٹیوں پر جو ہے نا گھی لگا کے اب جو ہے وہ ہم سے کھایا نہیں جاتا کیونکہ ہلڈی ہوتا ہے وہ دائر سی بات ہے وہ اپنی تھوڑا سا جو ہے نا خیال بھی رکھنا بڑتا ہے نا ٹمی کا جناب گوڈ ہو گیا یہ ریڈی ہے بالکل جناب یہ روٹی بھی ریڈی ہے ہماری اور یہ آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری کڑائی ریڈی ہے بالکل بہت زبردستہ یہ ٹیسٹ انشاءاللہ و تعالی ہوگا ماشاءاللہ سہی ہے میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے یہ بڑا زبردستہ ہے یہ اور میں اب آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی جو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا جی ڈینر کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اور رات بہت ہو گئی ہے ویہاڑی ہم اپنے ہوتل میں پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارا روم ہے دیکھیں ویہاڑی میں یہ روم ہے اور دبل بیٹ روم ہے یہ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ